بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل جنابت کے متعدد مسائل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہوں تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کر لیا کرو ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر کتہ یا جنوبی شخص ہوتا ہے جنوبی سے مراد وہ شخص ہے جو بلا عذر غسل میں اتنی تاخیر کرے کہ نماز قضا ہو جائے بری بینا غسل جنابت کا خاص اعتمام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور برابر ناپاک رہنا بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے غسل ان صورتوں میں واجب ہوتا ہے یعنی غسل جنابت ان صورتوں میں واجب ہوتا ہے جنابت انزال یا احتلام اور التقا خطانین سے بھی اسی کے حکام میں آتا ہے حیث کا انکتہ نفاس کا انکتہ اگر منی اپنے مستقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہو جائے تو بعد میں اس کا خروج اگرچہ بلا شہوت ہو پھر بھی موجبِ غسل ہے مثلا مرد نے اپنے عوضو خاص کو ایسا پکڑا کہ شہوت کی حالت میں منی باہر نہیں نکل پائی اور جوش تھنڈا ہونے کے بعد نکلی تب بھی غسل واجب ہو جائے گا اگر کسی شخص کی منی شہوت کے بغیر اپنے جگہ سے ہٹی اور شہوت کے بغیر ہی نکل گئی مثلا کسی بیماری کی وجہ سے یا ضرب شریعت کی وجہ سے تو ایسے شخص پر غسل واجب نہیں ہوگا اگر جنبی شخص نے پشاپ سے فراغت کے بعد غسل کیا مگر ابھی ساب کا جوش باقی تھا اور غسل کے بعد منی کا خروج ہوا تو دوبارہ غسل واجب ہوگا اور اگر ساب کا جوش بلکل ختم ہو گیا تھا تو اب منی کے خروج سے دوبارہ غسل واجب نہیں ہوگا لواتت یعنی مرد کے مرد کے ساتھ ہم جنسی کرنے سے اگر عوضو مخصوص کی سپاری چھپ جائے تو فائل اور مفعول دونوں پر غسل واجب ہے چاہے انزال ہو یا نہ ہو عورت کو جنابت لاحق ہوئی لیکن اس نے ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حید شروع ہو گیا تو اسے اختیار ہے کہ چاہے تو صفائی کی خاطر غسل کر لیں اور اگر چاہے تو حید سے پاک ہونے تک غسل کو موخر کر دیں